تو فٹا فٹ خبروں میں میرے ساتھ فلحال اتنا ہی آگے اور زیادہ خبروں کے لیے رکھ کرتے ہیں میری سہیوگی شوب نایاب پنجاب میں دکھنے کی آشنکہ ہے جس کے بعد پورے صوبے میں سرکشہ ویوستہ کو بڑھا دیا گیا ہے پنجاب سرکار نے بس اور موبائل انٹرنیٹ سیوائیں بھی بند کرنے کا آدیش دے دیا ہے ساتھی سینہ اور اردسینک بلوں کو ایلرٹ پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ سکول بھی بند رکھے گئے ہیں دراصل سپریم کورٹ نے سی ایسٹی ایک کا غلط استعمال ہونے پر چنتہ ظاہر کرتے ہوئے اس کے تحت درج کیس میں تتکال گرفتاری نہ کیے جانے کا آدیش دیا تھا جس کے بعد دلیت سنگٹھر اس قانون کو کمزور کرنے کے ویرود میں آواز اٹھا رہے ہیں یہ پانچ تصویریں ہم آپ کو پانچ جگہوں کی دکھا رہے ہیں بیہار یوپی اڈیشہ کیرل سبھی جگہ پر ویرود دلیتوں کے دوارہ لگاتار جاری ہے بھارت بند کا آہوان کیا گیا ہے اور دلیت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں انہوں نے ان کا صاف کہنا ہے کہ دلیت قانون کو کمزور کرنے کی یہ کوشش ہے اور اسی کا وہ ویرود کر رہے ہیں لگاتار نارے بازی کر رہے ہیں حالکہ سرکار جو ہے وہ ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں آج دائر کر سکتی ہے دلیت سے ہم آپ کو اپنے سہیوگی نریش بیسوانی کی ایک ریپورٹ دکھا دیتے ہیں اسی بند کو لے کر دلیت سمدائے کے تمام لوگوں نے بھارت بند کا آوان کیا ہے اس سے تم دلیت کی گاندھی نگل مارکٹ میں موجود ہے جہاں پر یہ تمام جو لوگ ہیں دلیت سمدائے سے جڑے ہوئے وہ یہاں پہنچے ہیں اور ان کا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ آیا ہے یہ اس کے خلاف ہے اپنا نام بتائیں گے سر و بتائیں کہ بجندر شجلانا ہے اور میں دلیت سماج سے ہوں بالنگ سماج سے ہوں میں جو ہماری بھار سرکار ہے یہ ہمارے آریکشن کو ختم کرنا چاہتی ہے ہمارے آریکشن ختم نہیں ہونے دیں گے چاہے ہمیں اپنی جان دینی پڑے اور پورا دلیت سماج ایک ہو کے سپریم کورٹ کا آیا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو یا کسی کا فیصلہ ہو ہم بالکل ماننے نہیں کریں گے سپریم کورٹ کا ساب میرا نام میرا نام عشوک کمار ٹاک ہے میں دلیت سماج کا بیٹا ہوں اور دلیت سماج کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں 1947 میں ہمارا دیش آجاد ہوا تھا 1949 میں سمیدھان کی رچنا ہوئی 1951 میں سمیدھان لگو ہوا اور 1951 سے آج تک ہمارے دیش کے اندر جتنی بھی سرکاریں آئیں ہم سب نے بھائیچارے کا اپنا سندیج دیا ہم دلیت کسی کے ساتھ انیائیں نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں مگر جب جب دلیتوں کا سوشن ہوا ہے چاہے وہ نگر نگم کے اندر ہوا ہو چاہے وہ کسی بھی چیتر میں ہوا تب تب دلیت جاگا ہے اور دلیت کی بھوک دلیت وہ نہیں ہے جو ایک قوم اور میڈوٹی سے ہوتا ہے دلیت وہ ہے جو دبا کچلا ویکتی ہے دبا کچلا ویکتی اگر اسے دبایا جائے گا تو وہ روڑوں پہ آ جائے گا وہ اپنے ادیکار کے لیے جو بھی سنبھائی لڑائی ہوگی وہ ساری لڑے گا تو ایسی ایسٹی ایکٹ میں جو سپریم کورٹ کے دوارہ بدلاف کیا گیا ہے اس کے چلتے یہ ویروت پردرشن لگاتار جاری ہے ہمارے ساتھ ہمارے تین سہیوگی جڑ رہے ہیں لکھ نوز سے ویجے مشرا میرے ساتھ ہے راجیش ممبئی سے اور نریش بیسوانی دلی سے ہم سے جڑ گئے ہیں نریش آپ کا رکھ سب سے پہلے کر لیتے ہیں بند کا جو اثر ہے وہ جگہ جگہ سے ہمیں تصویریں آ رہی ہیں رپورٹس آ رہی ہیں کافی دیکھنے کو مل رہا ہے دلی سے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں دلی میں بہت زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ابھی اس بھارت بند کے جو آبانیا پر کیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ دلیت سماج کے جو یہ لوگ ہیں یہ تمام جگہوں پر آج پردرشن کر رہے ہیں دلی کے جردپوری علاقے سے بھی ہماری بات ہوئی وہاں پر بھی پردرشن کرنے والے ہیں دلی کے رامجلہ میدان میں ساتھی ساتھ جنتر منتر پر بھی ایک بڑا ورزورد پردرشن یہ لوگ کرنے والے ہیں لیکن جو تمام مارکٹس ہیں سوموار کی روز عموماً یہ جو تمام مارکٹس دلی میں بند رہتی ہیں اور اسی کے چلتے کہا جائے کہ دلی کے اندر بہت زیادہ اثر فیلال دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے صاف طور پر یہ ضرور ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہیں اور یہ لوگ چاہے کسی بھی ان کو جگہ پر جانا پڑے یہ لوگ پردرشن کریں گے اور ان کا ورود یہ پرزورد طریقے سے کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ دلیت سمودہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو اب تک ان کے عدیقار نہیں مل پائے ہیں اور اب جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کے بعد یہ لوگ کافی زیادہ غصے میں ہیں اور اگر دلی کے تمام علاقوں کی بات کریں تو ان کے پردرشن کافی زیادہ بڑے لحول پر ہونے والے ہیں اور ان کو روگنے کے لیے تمام طریقے کے انضامات پولیس نے بھی کیے ہیں پولیس کی جو ٹیمز ہیں تمام جوہاں پر لگی ہوئی ہیں اور اگر کوئی بھی ویوت پردرشن کے دوران اکر پردرشن ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ لوئین اور لوگا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائے بھی یہاں پر پولیس کرے گی یہ بات تہہ کی گئی ہے پولیس کے پر بلکل ٹھیک ہے نریش آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے میں راجیش کا ممبئی میں رکھ کر لیتی ہوں راجیش اکانومک کیپٹل ہے دلیتوں کا گصہ ببال مچا رہا ہے جگہ جگہ پر ممبئی سے آپ ہمیں کیا ریپورٹ دے رہے ہیں دیکھیں ممبئی میں اس کا اثر بلکل نہیں ہے اگر ہم کہیں تو شون نے اثر ہے پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا دلیتوں کا ایک بڑا اندولن تھا پرکاسم بیٹ کر گھٹکا اس وقت اس وقت ضرور اثر دیکھنے کو ملا تھا لیکن اگر آج کی بات کریں بھارت بند کی بات کریں تو ممبئی کے تمام علاقوں میں ہم نے جو پوچھت آج کی ہے جانکاری حاصل کی ہے پولیس سے یا دوسرے دلیت تنگٹنوں سے تو یہی جانکاری ہاتھ میں آئی ہے کہ ممبئی میں فیلحال بھارت بند کا کوئی اثر نہیں ہے جو اسٹرن سببس ہیں شوبنا اس کے پہلے جب بھی دلیتوں نے بند بلایا ہے تو اسٹرن سببس میں بھارت بند کا اگر ممبئی کی بات کریں تو بھارت بند کا اثر کم سے کم ممبئی میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے شوبنا ٹھیک ہے راجش بنے رہے ہمارے ساتھ ویجے ہم سے لکنو سے جڑ گئے ہیں ویجے بہوجن سواج پارٹی کا جو بیس ہے وہ اتر پردیش میں ہے اور لکنو میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ پردرشن اگر ہو سکتا ہے کیا رپورٹ ہے آپ کی لکنو سے دیکھیں شوبنا اگر راجش بنے لکنو کی بات کر لیں تو ابھی تک صبح حد تک جو جانکاری ہم تک آئی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی پردرشن جو ہے وہ ابھی یہاں پر نہیں بلائے گیا ہے حالانکہ یہ ضرور تھا کہ بھاشپا کی ہی سامسط ساویت کو بھائی پھولے کی طرف سے آج کے دن ہی پورے کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا باقادہ اس کے لئے پرس کانفرنس کا بھی آیوجن وہ رادھانی لکنوں میں آ کر کے کر کے گئی تھی لیکن اس کے بعد پھر ان کی طرف سے بھی یہ مانگ جو ہے وہ ڈھیلی پڑ گئی تھی یعنی جو آج کا پردرشن تھا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اسے استقیت کر دیا جس کی سوشنا انہوں نے باقادہ ابھی تک دی بھی نہیں ہے لیکن جس دن انہیں اس کا پردرشن کرنا تھا انہوں نے باقادہ پرس کانفرنس بھی یہاں پر کیا تھا یہ ضرور ہے کہ ایک بار یہاں پر بھی راجنیتی کا کھاڑا ضرور تیار ہوتا ہے لیکن اس بیچ سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو پورا کا پورا ماملہ ہے وہ سپریم کورٹ سے ہو کر کے آیا اور یہی کارن ہے جس کی وجہ سے جو راجنیتی دل ہیں وہ اس پورے ماملے پر کافی سوز بیچار کر کے فیصلہ کر رہے ہیں اور بہجن سماج پارٹی ایک راجنیتی پارٹی ہے اسے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس پورے ماملے پر اگر وہ کھل کر کے ان کی پارٹی سامنے آتی ہے تو کہیں نہ کہیں کورٹ کی ناراضی ہے انہیں جھیلی پڑھ سکتے یہ ضرور ہے کہ کچھ سنگٹھن ضرور یہاں پر پردرشن کی بات کہہ رہے ہیں لیکن ابھی بھی وہ باہر نہیں نکلے ہیں اور کہیں بھی سڑکوں پر دکھائی نہیں دی رہے ہیں چلیے ہو سکتا ہے جیسے جیسے دن چڑھے ویسے ویسے یہ پردرشن بڑھے ہم پھر آئیں گے آپ تینوں کے پاس فلحالہ آپ تینوں کا بہت بہت دھنیواز ہمیں یہ پوری جانکاری دینے کے لیے